بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورز امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے آمین تو ایورز آج ہم بہت مزیدار اور ہیلڈی قسم کا ناشتہ کی ریسپی لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم بٹر گارلک چیزی سینڈوچ اور اس کی چیزی ڈپ کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اتنا لذیذ اتنا ہیلڈی اور بچوں کو تو بے حدی پساند آنے والا یہ ناشتہ ہم نے کیسے تیار کیا ہے ساری ٹریکس این ٹپس آپ سے شیئر ہوں گی تو چلیے جلدی سے ریسپی کی جانب بھڑتے ہیں چیزی بریڈ بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی دیکھ لیتے ہیں چونکہ یہ گارلک چیز بریڈ ہے تو اس کے لیے ہمیں گارلک یعنی کے لیسن چاہیے ہوگا چار جوے ہم نے لیسن کے گریٹ کر لیے ہیں یعنی کے قدو کش کر لیے ہیں اور ساتھی چار ہم نے سلائسز لے لیے ہیں بریڈ کے آپ کو جتنے بھی سینڈوچیز بنانے ہیں اس لحاظ سے آپ یہ سارا مٹیریل بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ سلائسز بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا دھنیا پر ایک کٹ کر کے دھوکے ہم نے پیالی میں رکھ لیا ہے ایک بار ہم نے لے لی ہے بٹر کی یعنی کے مکھر کی اور یہ موزریلہ چیز ہیں جس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے یعنی کے قدو کش کر لیا ہے اور چکے ہمیں دو سینڈوچیز بنانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دو سلائسز چاہیے ہوں گے چیڈر چیز کے آپ دونوں میں سے کوئی ایک چیز استعمال کر سکتے ہیں اور اگر دونوں استعمال کرنا چاہتے ہیں دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مزیدار سا بٹر گارلک تیار کر لینا ہے اس کے لیے ہم نے 1x4 ٹی سپون کے قریب اورگینو لیس شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس اورگینو لیس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب قدو کش کیا ہوا لیسن شامل کر کے بٹر کو تھوڑا سا نرم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے دھنیا کے پتے تو بچ یہ ہمارا بٹر کا مٹریریل تیار ہے اس کو اچھے تریکے سے مکس کریں گے چونکہ میں نے اس کے اندر نمک شامل نہیں کیا جو میرا بٹر ہے وہ پہلے سے ہی سالٹی ہے یعنی کہ نمکین ہے اگر بٹر آپ کا سالٹی نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا نمک ضرور شامل کر دیجئے گا تو ان ساری چیتوں کو اچھے تریکے سے مکس کر لیتے ہیں اور جب تک مکسنگ ہوتی ہے آپ سے ہمارا ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر دیجئے گا تاکہ ہم نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فرن سے پہن سکے جو بلکل فری ہے تو چلیے اب ہم نے بٹر تو تیار کر لیا ہے ایک سلائس لے لیں گے اور اس بٹر کو پھیلا دیں گے سلائس کے اوپر یہاں پہ میں اسی سپون کا استعمال کر رہی ہوں جس سے میں نے مکسنگ کی ہے اگر آپ چاہیں تو نائب بھی لے سکنے ہیں تو مجھے بس اسی سپون سے اسی لگا تو میں نے اسی سپون کا استعمال کر لیا ہے تو بٹر کو بہت ہی اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے اس کے چاروں طرف کناروں پہ بھی پھیلائیں گے اور اس کے سینٹر میں بھی لگا دیں گے کیونکہ اس بٹر کی وجہ سے ہی یہ ٹوست اب ہم کریں گے نا بریٹ کو تو اچھے طریقے سے ہر ہر جگہ سے ٹوست ہو جائے گا جہاں پہ بٹر رہ جائے گا وہاں پہ اچھے طریقے سے ٹوست نہیں ہوگا بریٹ اس وجہ سے آپ نے بٹر کو بہت ہی اچھے طریقے سے پھیلانا ہے سلائس کے اوپر ہم نے دو سلائسیز تیار کر لیے ہیں دو اور سلائسیز لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم نے رکھ دینا ہے چیڈر چیز کا سلائس تو دونوں سلائسیز رکھنے کے بعد اب ہم نے موزیلہ چیز کو بھی گریٹ کر کے رکھا ہوا ہے یعنی کہ قدو کش کر کے رکھا ہے اس کو بھی ہم نے اس کے اوپر پھیلا دینا ہے ایک ہینڈسوم سی اماؤنٹ اس کے اوپر رکھیں گے یا آپ چیز کی مقدار اور اپنی ٹیس کے کورنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ لگائیں گے تو زیادہ آپ کو فریور آئے گا زیادہ مزا آئے گا اور چیز لورز کے تو یہ بہت ہی زیادہ فیورٹ پریسی بھی ہے تو یہاں پیورز ہم نے دو سلائسیز تو تیار کر لیے ہیں بٹر کے اور دو سلائسیز ہم نے تیار کر لیے ہیں چیز کے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بٹر والا پورچہ رہنا اس کو رکھیں گے اپر سائٹ پہ یعنی کہ اوپر والے سائٹ پہ اور ان سلائسیز کو ہمیں باری باری کر دینا ہے گروسٹ ایک ہم سینڈوچ لے لیتے ہیں اور ہم نے پین پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے پین کو آپ نے پہلے پری ہیٹ کرنا ہے یعنی کہ اچھت لیے کیسے کرن کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم یہ سینڈوچ پورکیس آنچ پہ ان سینڈوچیز کو ہمیں ٹوست کرنا ہے وہ آنچ بھی میں آپ کو چک کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اگر آپ اچھا ٹوست کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنی ہی آنچ رکھنا ضروری ہے بلکل آہر تک تاکہ یہ سارا سلائس بہت اچھے طریقے سے ٹوست ہو سکے کرسپی ہو سکے تو جب تک یہ ٹوست ہوتے ہیں ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں ہم جلدی سے چیزی ڈپ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک ٹی سپون لے لیا ہے بٹر اور اس کے اندر تھوڑی سی ہم نے کرش کی ہوئی لیسنگ شامل کر دی ہے تھوڑی سی اوریگانو لیز ایڈ کر دی ہیں اور بس ایک چھٹکی کے قریب شامل کر دیں گے کٹی ہوئی لال میچ اور ان ساری چیزوں کو تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے بلکل ہرکی آنچ پر فرائی کریں گے تاکہ ان سب کا کچھا پن دور ہو جائے اور اس کے بعد ایک کپ شامل کر دیں گے دودھ دودھ کو شامل کرنے کے بعد مکس کریں گے تھوڑا سا پکائیں گے پکانے کے بعد ہم نے آنچ بلکل سلو کر دینی ہے فلیم بلکل سلو ہونا چاہیے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے ایک سلائس ڈال دیا ہے چیڈر چیز کا اور تھوڑی سی مزریلہ چیز بھی شامل کر دی ہے سلو فلیم پہ ہم نے ان دونوں چیزوں کی مکسنگ کرنی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے بس یہاں پہ مکسنگ کریں گے جیسے ہی چیز مکس ہو جائے گی ہمیں مزید اس کو پکانا نہیں ہے کیونکہ یہ سوس آپ کو ابھی تو تھوڑی سی پتلی نظر آ رہی ہے جیسے ہی تھنڈی ہوگی گاڑ ہی ہوتی جائے گی تو بس آپ نے جیسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ چیز ملٹ ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری چیز ڈیپ تیار ہو چکی ہے اس کو ہم شفٹ کر دیں گے باول کے اندر اور یہ جیسے ہی تھنڈی ہوگی تھوڑی سی اور گاڑ ہی ہو جائے گی اور دوسری جانب جو ہم نے سلائس رکھا تھا ٹوست ہونے کے لیے دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے اچھے تریقے سے یہ سلائس ٹوست ہو چکا ہے اب ہم نے بٹر والی سائٹ نیچے کر دی ہے اور دوسری سائٹ کو بھی تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے اسی طرح ہلکی آنچ پر پڑا رہنے دیں گے جسے کہ دوسری سائٹ بھی ہماری بہت اچھے تریقے سے ٹوست ہو جائے گی اور اوپر والی سائٹ پہ ہم تھوڑا سا بٹر سپیٹ کر دیں گے تاکہ دوسری سلائس کے اوپر بھی ہم بٹر کا سلیور اچھے تریقے سے انجوائے کر پائیں تو بس دونوں سائٹ کو ہم نے کرسپی ہو جانے تک سرائی کر لینا ہے یعنی کہ ٹوست کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ایک ہمارا سینڈویچ تو تیار ہو چکا ہے کتنا مزے کا کتنا یمی لگ رہا ہے اور یقین مانی ہے اور فلیم وہی ہم سلو ہی رکھنا ہے سلو فلیم پہ انشاءاللہ پانک سے چھ منٹ کے اندر ہی دوسرا سینڈویچ بھی ٹوست ہو جائے گا اور جو پہلا سینڈویچ ہم نے ہوتا رہا ہے چلیے اس کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں سوس ہم نے ڈال دی ہے باول کے اندر اور اس طرح ہی ہمارا بہت ہی مزے دار قسم کا بٹر گارلک چیزی سینڈویچ تیار ہو چکا ہے درود ٹرائی کیجئے گا بچوں کو لنچ بوکس میں دینے کے لیے بہترین آئیڈیا ہے شام کی چائے کے ساتھ ایزا سنیکس انجوائی کیجئے صبح ناشتے میں لیجئے مہمان آجائے تو فوراں سے ہی بن جانے والے سینڈویچ کو انجوائی کیجئے اس ڈپ کے ساتھ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اس کے ساتھ ہی بیورت اجازت چاہتی ہوں پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئی ریتری بھی کے ساتھ اپنا بہت سا یاد رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ